السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چاہے وحبی کیمپ ہو یا انجینئر محمد علی مرزا گستاخ کا کیمپ ہو قرآن کریم کی آیات کو غلط انداز سے پیش کرنے کا ان کا پرانا وطیرہ ہے قرآن کریم کی آیات مبارکہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَأُولَئِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ اور یہ مشرق اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں کوئی نخصان دے سکے اور نہ نفع دے سکے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بُت اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارشی ہیں ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سنی مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان میں سے سنی مسلمانوں میں سے بعض تو وہ ہیں جو واقعتاً بدعت کرتے ہیں یا ایسے الفعل کرتے ہیں جو حرام ہیں جیسا کہ آلہ حضرت نے فتاوہ رزویہ میں اس بات کو بڑی واضح طور پر بیان کیا کہ جو قبور کو سجدہ احتراماً کرتا ہے وہ حرام کام کرتا ہے یعنی احتراماً تازیماً کرتا ہے تو حرام ہے عبادت کرتا ہے تو شرک ہے بڑے واضح طور پر سنیوں کا یہ عقیدہ ہے لیکن اس کے باوجود یہ تمام سنیوں کو اسی عقیدے کا ماننے والا لوگوں کو بتا کر گمراہ بھی کرتے ہیں اور سنیوں سے بدزن بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ قرآن کی آیت ہے نا کہ مشرقین مکہ بھی تو شفاعت مانتے تھے اب یاد رکھو مشرقین مکہ کا جو عقیدہ تھا وہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ وہ نیک لوگوں کی عبادت نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ تو مرنے کے بعد جی کے اٹھنے کے عقیدے کو ہی نہیں مانتے تھے تو یہاں پہ یعبدونہ کا معنی عبادت کرتے ہیں مشرقین مکہ کس کی بتوں کی اور انہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنا شفی بھی مانتے تھے تو اس آیت میں اللہ نے پہلے بتوں کی عبادت کرنے کا رد فرمایا کہ یہ مشرقین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنے نافرمان کو نہ تو نقصان پہنچا سکتے اور نہ ہی اپنے عبادت گزار کو کوئی فائدہ کیونکہ وہ بے جان پتھر ہیں نفع نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے جبکہ عبادت تعظیم کی سب سے عالی قسم ہے تو اس کا مستحق وہی ہوگا جو نفع نقصان پہنچانے زندگی اور موت دینے پر قدرت رکھتا ہو اور اس کے بعد بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا شفی ماننے کا رد بھی فرمایا تو بعض مفسرین اس کی یوں تشریف فرماتے ہیں کہ مشرقین کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرنے کے مقابلے میں اللہ کی تعظیم اس میں زیادہ ہے کہ بتوں کی عبادت کی جائے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس قابل نہیں کہ اللہ کی عبادت کر سکے اس لئے ہم ان بتوں کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے تفسیر خازن میں سورہ یونس کی اس آیت کی تفسیر ملتی ہے یہ سورہ یونس کی آیہ نمبر اٹھارہ ہے اب بتوں کو شفی ماننے اور اللہ کے نیک بندوں کو شفی ماننے میں بہا فرق ہے مشرقین شفاعت کے چکر میں بتوں کی عبادت کرتے تھے اور یہ دونوں چیزیں ہی مشرقین مکہ کے ہاں ملتی ہیں کیا وہ کیا کرتے تھے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کو بڑا واضح بیان فرمایا کہ مشرقین شفاعت کے چکر میں بتوں کی عبادت کرتے اور ایک تو شرق اور دوسرا ایسے بتوں کو شفی ماننا جن کو اللہ کی طرف سے کوئی اذن نہیں دیا گیا اور یہی سے مشرقوں اور مسلمانوں کے درمیان فرق صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان انبیاء اور اولیاء اور صالحین کو اپنا شفی مانتے ہیں لیکن ان کی عبادت نہیں کرتے اور پھر جن ہستیوں کو شفی مانتے ہیں ان کو اللہ نے شفاعت کا اختیار بھی دیا ہے جیسا قرآن اور حدیث میں بڑے اس میں واضح دلائل موجود ہیں تو گویا مشرقوں نے دو کام کیے اور دونوں غلط یعنی شرق بھی کیا اور نہ اہلوں کی شفاعت کا عقیدہ اور مسلمانوں نے عقیدہ شفاعت رکھا لیکن ویسا جیسا ان کی رب نے فرمایا تو یہ بڑا واضح فرق ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ اللَّهُمَّا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى مُحَمَّدِ جیسا قدری